بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج چودہ فروری بروز بدھ ہم بات کریں گے مولانا فضل الرحمن پہلی دفعہ پاکستان تحریک انصاف کے حق میں بول پڑے ہیں اور مولانا فضل الرحمن نے اپوزیشن میں بیٹھنے کا جو اعلان کیا ہے آج ہائی کورٹ میں ایسی کون سی درخواست تھی مولانا فضل الرحمن کے بیٹے کے خلاف کہ جس کے بعد پھر آخر یہ فیصلہ کیا گیا کہ ہمیں ہر صورت اپوزیشن میں بیٹھنا چاہیے اور عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف جس دھاندلی کی اور جس طریقے سے نتائج میں رد و بدل کیا گیا اس کی بات کہہ رہے تھے اس پر مولانا فضل الرحمن نے بھی نہ چاہتے ہوئے مہر تصدیق سبت کر دی ہے اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ پہلے نواز شریف جنہوں نے اپنے وزیر آزم ہونے کے بقاعدہ اشتہارات جاری کروائے تھے وہ آؤٹ ہوئے اور اب مولانا فضل الرحمن بھی آؤٹ ہو چکے ہیں اور جو حکومت ابھی بنی نہیں ہے اس حکومت کو بننے سے پہلے یہ سب سے بڑا دھچکہ ہے کہ جو اس حکومت کی اتحاد کے سربراہ تھے آج انہوں نے ہی اس حکومت سے خود کو الگ کر لی ہے اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اسلامباد ہائی کورٹ میں جو اہم پیشرف سامنے آئی فضل الرحمن کے بیٹے کیا جو ہلکا تھا ٹانک اس حوالے سے وہ بھی اپنی جگہ بہت اہمیت کی حامل ہے اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور ساتھ میں آپ کو بتاؤں گا کہ اقوام متحدہ کی جانب سے انتخابات سے متعلق جو تفصیلات سامنے آئی ہیں اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے سب سے پہلا تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ڈاکٹر یاسمین راشد جو پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار تھیں اور نواز شریف کے مقابلے میں انہوں نے انتخابات میں حصہ لیا اور پہلے وہ انتخابات جیت چکی تھی اور پھر اس کے بعد انتخابات میں جو نتائج میں ردو بدل ہوا فارم فورٹی فائیو اور فارم فورٹی سیون میں اس بنیاد پر ان کو ہرا دیا گیا آج وہ انتخابات جیتنے کے انتخابات میں حصہ لینے کے بعد اور انتخابات کے نتائج کے بعد پہلی دفعہ دالت میں آئیں اور انہوں نے میڈیا سے غیر رسمی گفتگو کی ڈاکٹر یاسمین راشد نے کہا ہے کہ نون لیگ والوں سے کہنا چاہتی ہوں کہ کوئی شرم ہوتی ہے کوئی حیاء ہوتی ہے انصداد دشتگردی عدالت میں پیشی کے موقع پر ان کا کہنا تھا کہ پہلے آپ لوگوں نے عوام کا پیسہ لوٹا اب آپ منڈیٹ لوٹنا چاہتے ہیں عوام نے اپنا فیصلہ سنا دیا اب قوم کے ووٹ کو عزت دو انہوں نے کہا کہ عمران خان کے نام پر ووٹ لینے والوں کو خبردار کرتی ہوں اگر ووٹ بیچا تو قوم آپ کو معاف نہیں کرے گی ظلم کے خلاف ڈر کے محول میں جس طرح عوام نے ووٹ دیا اس پر قوم کی مشکور ہوں بانی پی ٹی آئی کے آواز پر آپ سب نے بتایا کہ ہم زندہ قوم ہیں ڈاکٹر یاسمین راشد کا کہنا تھا کہ ہم سے بلے کا نشان چھینا گیا کمپین نہیں کرنے دی گئی پی ٹی آئی کے راستہ بری طرح سے روکا گیا اس سب کے باوجود لوگوں نے محنت کی امیدواروں کے نشان نام پتہ کر کے ووٹ ڈالا انہوں نے کہا کہ میں پاکستان تحریک انصاف کے تمام ورکرز کو خراج تحسین پیش کرتی ہوں جنہوں نے جیلوں میں اور جیلوں سے باہر مشکلات کٹی ان کی قربانیاں رائے گاں نہیں جائیں گی یہ ان کی جانب سے کہا گیا کہ ان کی قربانیاں رائے گاں نہیں جائیں گی اور ہر صورت انہوں نے جو قربانیاں دی ہیں ان کا ان کو صلح دیا جائے گا وہیں پہ اقوام متحدہ کی جانب سے جو بہت اہم سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے اور انہوں نے باقاعدہ طور پر انکوائری انویسٹیگیشن کا مطالبہ کر دیا ہے انتخابات سے متعلق اقوام متحدہ کے سیکٹری جنرل نے پاکستان میں حکام اور سیاسی رہنماؤں پر زور دیا ہے کہ وہ انتخابات کے بعد کی صورتحال کو جلد از جلد پرامن انداز اور قانونی طریقوں سے حل کریں اقوام متحدہ کے ہیڈکوارٹر میں پریس بریفنگ کے دوران سیکٹری جنرل کے ترجمان نے پاکستان میں جنرل الیکشن کے بعد دھاندلیوں کے الزامات اور آزادی اظہار رائے کے حوالے سے پوچھے گئے سوالوں کے جواب بات دیئے ترجمان نے کہا کہ اقوام متحدہ کے سربراہ پاکستان میں الیکشن کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال پر حکام حکام پر ایسے کسی بھی اقدام سے گریز کرنے پر زور دیتے ہیں جو تناؤں کو بڑھایا یا بھڑکا سکتے ہیں ترجمان نے کہا کہ جو سیکٹری جنرل پاکستان کی صورتحال پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں اور حکام سمیت سیاسی جماعتوں سے پر امن رہنے اور پرتشدد جو کاروائیاں ہیں ان کو مسرد کرنے کی اپیل کرتے ہیں ترجمان نے کہا کہ اقوام متحدہ کے سیکٹری جنرل انسانی حقوق اور قانون کی حکمرانی کا مکمل احترام کرنے پر زور دیتے ہوئے الیکشن تنازیات اور مسائل کا حل قائم کردہ قانونی فریمورک کے ذریعے چاہتے ہیں جو پاکستانی عوام کے مفاد میں ہو اپنے ایک بیان میں اقوام متحدہ کے سیکٹری جنرل نے کہا کہ پاکستان میں ہونے والے الیکشن میں موبائل نیٹ سرویس کی بندش اور پرتشدد واقعات پر تشویش کا اظہار ہے گزشتہ بیان میں انہوں نے کہا کہ انتخابی مہم اور وٹنگ کے دوران سیاسی جماعتوں اور امیدواروں کے خلاف تشدد اور گرفتاریوں کی بھی مضمت کرتے ہیں اور اس سے پہلے آپ جانتے ہیں کہ امریکہ نے بھی کہا امریکہ کی جانب سے کہا گیا کہ پاکستان میں ہونے والے الیکشن میں دھاندلی امران خان کی گرفتاری اور متعدد امیدواروں کو انتخابی مہم میں حصہ لینے کا موقع نہ ملنے پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے الیکشن نتائج کی چاند بھی ان پر زور دیا تھا اب اقوام متحدہ کی جانب سے بقاعدہ طور پر اسی طرح کا ایک کہا گیا ہے اسی طرح کا ایک بیان دیا گیا ہے اور حکام سے یہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ ہر صورت تحقیقات ہونی چاہیے جو بھی انتخابات کے بعد معاملات بنے ہیں اب اس میں سب سے بڑی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ٹانک میں جو خیبر پختونخواہ کا علاقہ ہے اینے فورٹی تھری ٹانک جہاں پر پاکستان دہریک انصاف کے امیدوار کے مقابلے میں مولانا فضل الرحمان کے بیٹے وہاں پر صاحبزادے وہاں پر انتخابات کنٹریسٹ کیا اور ہار گئے اب پاکستان دہریک انصاف کے امیدوار نے کہا کہ فارم فورٹی سیون جاری ہو گیا اس کے جاری ہونے کے بعد اچانک ہمیں پتا چلا کہ الیکشن کمیشن اپنی مرضی کے چھے پولنگ سٹیشنز پر ری پولنگ کا حکم دے دیا ہے اور سترہ فروری کو ری پولنگ ہونے جا رہی ہے تو یہ کس طریقے سے ہو گیا یہ کیسے یہ سارا معاملہ ہوا یہ ان کی جانب سے کہا گیا انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر دی یہ امیدوار کی جانب سے درخواست دائر کی گئی اور انہوں نے عدالت کے سامنے تمام تفصیلات رکھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں الیکشن کمیشن کا قومی اسمبلی کے حلقہ این اے فورٹی تھری ٹانگ کے چھے پولنگ سٹیشنز پر دوبارہ انتخابات کا حکم چیلنج کیا گیا آپ جانتے ہیں کہ فضل الرحمان جو پشین کی سیڈ جیتے ہیں اس پر بھی پاکستان دائریک انصاف کے امیدوار کے پاس فارم فورٹی فائیو موجود ہیں اور یہ ان کے بیٹے ہارے تھے تو ان کو یہ امید تھی کہ شاید فارم فورٹی سائیون تبدیل ہو جائے گا اور میرے بیٹے کو مل جائے گی لیکن جو دعور خان کنڈی ہیں پاکستان دائریک انصاف کے امیدوار وہ الیکشن کمیشن کی اس فیصلے کے خلاف ہائی کورٹ پہنچے انہوں نے قومی اسمبلی کے حلقہ انے فورٹی تھری ٹانگ کے چھے پولنگ سٹیشن پر دوبارہ انتخابات کا حکم الیکشن کمیشن کا وہ ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا آزاد امیدوار دعور خان کنڈی نے الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف ہائی کورٹ سے رجوع کیا اسلامباد ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کو کل کے لیے نوٹس جاری کرتے ہوئے تفصیلات طلب کر لیں اب مجھے اس بات کی نہیں سمجھائی کہ جب یہ خیبر پختونخواہ کا معاملہ ہے تو اس کو الیکشن کمیشن کے فیصلے کو پشاور ہائی کورٹ میں کیوں نہیں چیلنج کیا گیا اور اسلامباد ہائی کورٹ میں کیوں چیلنج کیا گیا ہے چونکہ یہ خیبر پختونخواہ کی حد تک تھا جو پہلا بلے کی نشان سے متعلق تھا اس میں تو چلیں یہ بات آتی تھی کہ پورے پاکستان کی بات ہے تو وہ ایک صوبے کی جو ہائی کورٹ ہے وہ کیسے فیصلہ دے سکتی ہے جو غلط ہے ہائی کورٹ ون نائنٹی نائن میں ان کے پاس تمام اختیارات ہیں لیکن پھر بھی لیکن یہاں تو معاملہ ہی صوبے کے ایک حلقے میں انتخابات سے متعلق تھا تو انتخابات ریٹرنگ افسران بھی دونوں امیدواران بھی وہ بھی خیبر پختونخواہ کے تھے تو یہ اسلامباد ہائی کورٹ میں کیوں چیلنج کیا گیا کوئی وجہ ہوگی اور ان کے پاس اس کی چونکہ ان کے لیے وہ بھی کوئی شوق سے نہیں آئے اسلامباد ہائی کورٹ لیکن کوئی ریزن ہوگی اور وہ قانونی پچھیدگیوں سے بچنا چاہتے تھے ازاد امیدوار داور خان کنڈی نے الیکشن کمیشن کی فیصلے کے خلاف ہائی کورٹ سے رجوع کیا اسلامباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس آمیر فاروق صاحب نے انتخابات سے متعلق پاکستان تحریک انصاف کی جتنی پیٹیشنز ہیں وہ ساری آمیر فاروق صاحب ان پر سماد فرما رہے ہیں تو الیکشن کمیشن کو کل کے لیے نوٹس جاری کرتے ہوئے جواب طلب کر لیا چیف جسٹس آمیر فاروق صاحب نے سماد کی درخواست گزار کے وکیل افنان کنڈی عدالت میں پیش ہوئے درخواست گزار کے وکیل کا کہنا تھا کہ میرے موکل کا فارم فورٹی سیون الیکشن کمیشن نہیں جاری کیا تھا اور انہوں نے کہا کہ انہیں فورٹی تھری ٹانک میں چھے پولنگ سٹیشنز پر سترہ فروری کو دوبارہ پولنگ کا جو حکم دیا گیا ہے اس کی کوئی سمجھ نہیں آئی کہ کس بنیاد پر دیا گیا ہے کیوں دیا گیا ہے چھے پولنگ سٹیشنز میں ایسا کیا تھا کہ اچانک بغیر فریقین کو سنیں بغیر فریقین کو نوٹس کیے انہوں نے پولنگ کا حکم دے دیا ہے تو یہ معاملہ درست نہیں ہے اور کسی صورت بھی ہم اس معاملے پر جو عدالت ہے اس سے ہی ہم ریلیف لیں گے آپ جانتے ہیں کہ اب کل کے لیے اسلام بتائیں اب یہ مولانا فضل الرحمن کی اگر سٹے ہو جاتا ہے تو فضل الرحمن کے بیٹی کی جو امید ایک بنی تھی کہ شاید پولنگ سٹیشنز اور فارم فورٹی فائی والا رپڑی ختم کر دیں اور کوئی الگ طریقے سے کوئی ریلیف لے لیں تو وہ بھی چیزیں اب مشکل نظر آتی ہیں لیکن ایک بات بڑی اہم ہے کہ نواز شریف جن کے لیے یہ سارا کچھ کیا گیا اور جس دن انتخابات تھے انتخابات والے دن جب نواز شریف اپنا ووڈ کاسٹ کرنے آئے ان ایک سو اٹھائیس میں آن چودری کو تو انہوں نے جب ان سے سوال کیا گیا کہ کیا کوئی مخلوط حکومت کی طرف جا رہا ہے معاملہ تو وہ نراز ہو گیا اور انہوں نے کہا کہ مخلوط حکومت کی بات نہ کریں آپ ایک پارٹی کو مجورٹی کی بات کریں اور اس وقت تک وہ پر امید تھے کہ ایک پارٹی کو مجورٹی دی جائے گی پھر اس کے بعد ایسا کیا ہوا کہ پی ٹی آئی کو جو ریزلٹس تھے نتائج وہ آنا شروع ہو گیا پی ٹی آئی کے حق میں اور پھر اچانک سے نتائج رک گیا نواز شریف جس نے رات کوئی وکٹری سپیچ کرنی تھی وہ گھر چلے گیا اور پھر اگلے دن انہوں نے وکٹری سپیچ کی جب نتائج میں یہ سارا معاملہ ہو گیا اب ایسا کیا ہوا کہ اچھا اب پاکستان مسلم لیگ نون بقاعدہ طور پر اس کے اوپر دکھی ہے کہ نواز شریف کو موقع نہیں دیا گیا پتنی کیسے وہ موقع نہیں دیا گیا میرے خیال میں تو فارم فورٹی فائیو اگر آپ ڈاکٹر یاسمین راشد کے حلقے کئی دیکھ لیں آپ پی ٹی آئی کے فارم فورٹی فائیو نہ دیکھیں آپ ٹی ایل پی کے جماعت اسلامی کے یا آزاد امیدوار کے اشتیاغ چودری کے ان کے دیکھ لیں تو چیزیں نظر آ جاتی ہیں کہ ڈاکٹر یاسمین راشد جیت چکی تھی بہرحال جو بھی معاملہ تھا تو جس کے لیے یہ سارا کچھ بنایا گیا تھا جس نواز شریف کے لیے اہلی کے فیصلے چھے چھے سال پرانے کیسز کو اور فیصلوں کو نئی درخواستوں میں ختم کر دیا گیا اور آئین میں آٹیکل باسٹھ تریسٹھ کو پریکٹیکلی ختم کر دیا گیا اور یہ فرمایا گیا کہ یہ صرف ہوگا جو ووٹرز ہیں ان کے لیے ایک پرنسپل کے طور پر کہ وہ یہ دیکھیں گے کہ جس کو ہم ووٹ کر رہے ہیں کیا وہ صادق اور امین ہے یا نہیں ہے باقی اس کی پریکٹیکلی جو تھی وہ ختم کر دی گئیں اب فضل الرحمان نے بھی اپنے آپ کو لگ کر لی ہے فضل الرحمان نے انتخابی نتائج کو مسترد کرتے ہوئے نواز شریف کو بھی اپوزیشن بنچز پر بیٹھنے کی دعوت دے دیا ہے اور انہوں نے یہ تسلیم کر لیا ہے کہ مسلم لیگ نون بھی بیسیکلی اپوزیشن میں ہی بیٹھے چونکہ ان کی حکومت یا منڈیٹ نہیں بنتا انہوں نے کہا کہ جی جی جو ایف کی نظر میں پارلیمنٹ نے اپنی اہمیت کھو دی ہے لگتا ہے فیصلہ ایوان میں نہیں میدان میں ہوں گے انتخابی داندلی میں دوہزار اٹھارہ کا بھی ریکارڈ توڑ دیا گیا ہے ان کا کہنا تھا ہم الیکشن کمیشن کے شفاف الیکشن کے بیان کو مسترد کرتے ہیں الیکشن کمیشن اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں جرغمال رہا اسلام دشمن عالمی قوتوں کے دباؤ پر ہماری جیت کو شکست میں بدلا گیا ہم اپنے نظریہ پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے اگر الیکشن شفاف ہوئے ہیں تو نو مئی کا بیانیاں ختم ہو گیا ہے انہوں نے کہا کہ ہمارے امیدواروں اور کارکنان کو قتل کی دھمکیاں دی گئیں کئی دھیات میں پولیس تک کچھ جرغمال بنایا گیا ایسے کشیدہ حالات میں انتخابات کرائے گئے ہم نے انتخابات ملتوی کرنے کا بھی کہا تھا لیکن ہماری نہ سنیں گئی اور اب ہم بھی کسی کی نہیں سنیں گے ہم اپنے مطالبات کی منظوری کے لیے ملک میں احتجاجی تحریک چلائیں گے مولانا فضل الرحمن نے نواز شریف کو اپوزیشن میں ساتھ بیٹھنے کی دعوت دے دی انہوں نے کہا کہ ہمارا پاکستان تحریک انصاف سے جسموں کا نہیں دماغوں کا جھگڑا ہے اگر ان کے دماغ ٹھیک ہو جائیں تو صلح ہو سکتی ہے اچھا انہوں نے پہلی دفعہ پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے کوئی سوفٹ سٹیٹمنٹ دی ہے نہیں تو وہ ہمیشہ پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے بڑے سخت جملے بولتے ہیں فضل الرحمن نے کہا کہ ہم ایوان میں اپنی حصیت کے مطابق جائیں گے یہ میرا نہیں ذاتی معاملہ نہیں مجلس عملہ کا ہے انہوں نے کہا کہ ہم کسی پارٹی کے ساتھ اتحاد نہیں کریں گے ہم پیپس پارٹی یا نونلی کسی کے تابع دار نہیں ہیں کسی پارٹی کے تحادی نہیں ہیں لیکن جیشو آئی ایف پارلی میڈ میں اپنا کردار ادا کرے گی اور تحفظات کے ساتھ اپوزیشن میں بیٹھ کر وہ اپنا کردار ادا کرے گی اور جو اپوزیشن میں بیٹھ کر وہ بیٹھے گی اب آپ دیکھیں کہ اگر شیر افضل مروت کو اپوزیشن لیڈر بنا دیا جائے اور اس پارلیمنٹ میں فضل الرحمن بھی ان کے ساتھ بیٹھے ہوں تو چیزیں کس طریقے سے دیکھی جائیں گی دلچسپ ہو جائیں گی بہرحال اب مسلم لی قنون کی حکومت سازی کی کوششوں کو یہ بڑا جھٹکہ ہے جو فضل الرحمن کی جانب سے دیا گیا ہے چونکہ یہ تو سب ایک پیج پہ تھے اب اگر فضل الرحمن جیسا بندہ جو پچھلی حکومت میں ان کا سربراہ تھا وہ حکومت سے الگ ہو گیا ہے وہ نواز شریف کو بھی کہتا ہے کہ منڈیٹ تسلیم کریں اور اپوزیشن میں بیٹھیں اور وہ دھاندلی کی بھی بات کر رہے وہ الیکشن کے صاف ہونے کا نا وہ کہتے ہیں اگر الیکشن شفاف ہوئے ہیں تو پھر نو مئی کا جو بیانی ہے وہ ختم ہو گیا ہے چونکہ عوام نے تو پھر انہی کو منڈیٹ دیا یہاں تک بھی فضل الرحمن کی جانب سے بات کی گئی ہے بہرحال چیزیں کس طرف جاتی ہیں آنے والے وقت مزید جو ہے وہ کلیر ہوتا جائے گا اور پاکستان کی عوام کا جو منڈیٹ ہے اس کو تسلیم کیا جائے گا اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو بہت شکریہ اللہ حافظ پاکستان زندہ بات